آن لائن صدقہ کرنے کا حکم کیا صدقے کے پیسے آن لائن ڈونیٹ کر سکتے ہیں حسان ساجد آزمگر سے کہتے ہیں جی ہاں بھائی صدقے کے پیسے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اگر اچھی جگہ ڈونیٹ کریں جہاں اعتماد ہو آن لائن ہو یا آف لائن ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان میں ایک نیکی کا کتنا ثواب ہے اکرام صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب دس گناہ ملتا ہے اور رمضان میں یہ ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ستر گناہ ثواب ملتا ہے یا دس کو ستر سے ضرب دے کر سات سو گناہ ثواب ملتا ہے یہ جو مشہور حدیث ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے یہ کوئی سنت کے لحاظ سے بہت مضبوط نہیں ہے لیکن ویسے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رمضان کے جو فضائل ہیں ان کا تخاظہ ہے کہ رمضان میں نیکی کا ثواب کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور فضائل میں اگر کوئی یہ روایت نقل کر بھی دے تو بھی کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے اور کیونکہ فی نفسی ہی یہ بات ثابت ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کے اخلاص کی بیس پر سات سو گناہ بڑھا دیں تو بھی ٹھیک ہے کسی کے اخلاص کی بیس پر ستر گناہ بڑھا دیں تو جس کا جیسا اخلاص ہوگا جتنی نیکی میں مشقت ہوگی اسی کے بغدر اس کا ثواب ملتا ہے پتھر کی اچھے برے حالات میں تاثیر نوازش شاہب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی تاثیر رکھی ہے کیا مختلف پتھروں کو مختلف مقاصد کے لیے پہننا جائز ہے بلکل حرام ہے نجائز ہے پتھروں کا انسان کی تقدیر سے انسان کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر آپ چاندی کی انگوٹی پہنتے ہیں اس میں کوئی خوبصورتی کے لیے کوئی پتھر لگا لیتے ہیں نیلم وغیرہ خوبصورتی کے لیے شو کے لیے تو تو ٹھیک ہے یہ سمجھ کے لگاتے ہیں کہ اس سے یوں ہو جائے گا تو یہ آپ کی ستارے سے میچ کر رہا ہے جیسے یہ جاہل نجومی ٹائپ کے لوگ بتاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو بھی کاہن اور نجومی کے پاس آئے گا چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی تو جو اس نیت سے پتھر پہنے گا تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی پھر حدیث سے یہ مترشہ ہوتا ہے حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے موبائل میں قرآن مجید ٹاؤنلوڈ کرنا اشرف انساری انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا موبائل میں قرآن مجید کو ڈاؤنلوڈ کر کے پھر ڈیلیٹ کر دینے سے گناہ ہوگا یا نہیں اگر موبائل میں قرآن مجید ڈاؤنلوڈ ہو اور اس کا ٹچ استعمال کرنے کی وجہ سے اسے بیت الخلع لے جائے جائے تو کیا یہ جائز ہوگا بائی جان موبائل میں قرآن ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر ڈاؤنلوڈ ہے موبائل موبائل میں قرآن مجید لیکن ڈسپلے پہ اس کا پیج کھلاوہ نہیں ہے تو آپ واش روم بھی جا سکتے ہیں ہاں اگر اس کا پیج ڈسپلے پہ کھلا ہوئے کوئی پارہ یا کوئی صورتیں کھلی ہوئی ہیں تو پھر اسی طرح بیت الخلع نہ جائیں کیونکہ وہ پیج کھلاوہ ہے تو پھر قرآن کی آیات کی بے حرمتی ہوگی اس لیے اس کو ڈسپلے کو آف کر دیں پیج سے وہ غائب کر دیں میموری میں چلا جائے وہ ریم میں چلا جائے تو پھر چھیک ہے وہ یعنی ڈسپلے پہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے مغرب سے پہلے نفل نماز پڑھنے کا حکم نماز مغرب سے پہلے تحییت المسجد پڑھنا کیسا ہے دعود ابراہیم سعودی عرب سے پوچھتے ہیں یاد رکھیں یہ جو مسئلہ ہے مغرب کی آزان کے بعد دو نفل پڑھنے کا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے صحابہ فرماتے ہیں حدیث کی الفاظیں کہ ہم ستون کی طرف بھاگا کرتے تھے دو رکت پڑھنے کے لیے یعنی جب مغرب کی آزان ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی طرف تشریف لانے کے وقت کو صحابہ غنیمت سمجھتے ہیں اور اس دوران ستونوں کی طرف بھاگتے ہیں کہ ہم جلدی سے دو رکت نفل پڑھ لیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آزان مغرب کے بعد دو رکت نفل پڑھنا بالکل جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جو مسلک ہے وہ مسلک لوگ صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ مسلک یہ نہیں ہے کہ مغرب کے بعد دو نفل پڑھنا ناجائز ہے یہ اگبرا ہے امام حنیفہ نے دیگر روایتوں کی کو سامنے رکھ کر یہ ان کا قول ہے اور یہی فقہ حنیفہ کا قول ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کی جائے گی یعنی سورج غروب ہوتے ہی آزان کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد نماز پڑھائے تو اگر امام جلد سے جلد نماز پڑھائے تو اس دوران اگر اس کو کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو مقتدی نوافل پڑھ سکتے ہیں لیکن امام کے لیے مقتدیوں کو باقاعدہ نفل کا ٹائم دینا یہ فقہ حنفی میں ہے کہ یہ امام پر لازم نہیں ہے تو اب ہوتا یہ ہے یہ جو نتبہ درو علی السواری کے الفاظیں حدیث میں کہ صحابہ جو ہے وہ ستون کی طرف دوڑتے تھے یہ دوڑنا اس کی علامت ہے کہ صحابہ کو باقاعدہ پروپر ٹائم نہیں دیا جاتا تھا اس کام کا بلکہ صحابہ کرام اس وقت کو غنیمت سمجھتے تھے جتنا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد تک آنے میں جتنا ٹائم درکار ہوتا تھا اس ٹائم کو غنیمت سمجھ کے فوراں ستونوں کی طرف جاتے تھے جبکہ عام نمازوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کو ستونوں کی طرف جانا پڑے وجہ اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام نمازوں میں ازان اور نماز کے دنمیان وقفہ کیا کرتے تھے جس میں اتمنان سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس سے دونوں طرح کی حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا بھی سنت ہے امام کو چاہیے وہ جلدی پڑھائے لیکن امام اگر کسی وجہ سے تاخیر کرتا ہے وضو کرتے ہوئے اس کو تاخیر ہو گئی یا جیسے رمضان میں افطاری کی وجہ سے امام تاخیر کرتا ہے تو اس وقت کو ضائع کرنے کے وجہ اس میں نفل پڑھ لینے چاہیے یہ بالکل جائز ہے فقہ انفی میں اس کی کہیں ممانعات نہیں ہیں تو اور ویسے بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے تو فقہ انفی تو حدیثوں کے مطابق ہی ہے وہ کیوں امام حنیفہ بلا وجہ مخالفت کریں گے تو اس وقت نفل پڑھنا نہ مکروح ہے نہ جائز ہے نہ نامناسب ہے اگر امام کسی بھی وجہ سے تاخیر کرے مسجد تک پہنچنے میں وضو کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہو تو مختدیوں کو فارغ بیٹھنے کے وجہ ہے اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ دو رکعت نفل پڑھ لیں اور اگر امام بھی کبھی پڑھ لے تو بھی گنجائش ہے لیکن مغرب میں بہرحال جلدی کرنا اس کی بہت سخت تاقید ہے تو امام کو چاہیے جتنے جلدی سے جلدی ہو سکے وہ یعنی مسجد کی طرف دوڑے اس دوران اگر کوئی نماز پڑھ لے ٹھیک ہے نہیں پڑھے اور ٹائم نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ سنت موقع دہ بہرحال نہیں ہے